سبھی کو نمسکار میرا نام ہے مہنو جھا آپ دیکھ رہے ہیں مہنو کے بلاکس تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو دوستو ہم نے آپ لوگوں کو پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں کی اترک کروائی ہے گھر سے لے کے کیلہ دیوی میہ کے مندر تک اور ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں دکھائی ہے کیلہ دیوی میہ کی کالی سن ندی تو ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے کیلہ میہ کے درسن کروائیں گے اور یہاں کے مندر پورے گھمائیں گے اور یہاں کا پورا مارکٹ دکھائیں گے تو آپ لوگ اس ویڈیویں بنے رہے ہیں اور ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کریے گا تو ہم آ چکے ہیں ابھی بڑی دھرم سالہ میں اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھے گے تو یہ بڑی دھرم سالہ اور یہ بھاون کی کافی دوری پہ ہے ملہا پہلے ہی آپ کو یہ ملے گی اور اس ٹائم پہ جب ہم آتے تھے تو یہاں پہ رکھتے تھے اور یہاں پہ رکھنے کا چارج سائد پچیس روپے تھا تھوڑا بہت یاد ہے ہمیں اور پچیس روپے میں سائد چوبیس گھنٹے رکھنے کو دے دے تھے اپنے کوئی بھی ایک آئی ڈی کارڈ ہے پہچان پتر وغیرہ کیونکہ اس ٹائم پہ آدھرکٹ تو چلتا نہیں تھا اس ٹائم پہ آدھرکٹ بنے ہی نہیں تھا یہ تو ابھی آیا ہے تو ہم لوگوں کو یہاں پہ ایک روم ملتا تھا اور یہاں پہ سائد ایک روم میں دو تکھت اور کچھ گدے اور رجائی بھی ملتی تھیں کیونکہ سردی کی ٹائم پہ آتے تھے تو رجائی اور بیسے گدے وغیرہ بھی سب کچھ ملتے تھے آپ یہاں پہ ایک آفس تھا وہاں پہ آپ جاؤ اور اپنے حساب سے آپ کو جتنی ضرورت ہے ایک دو گدے ایک دو رجائی آپ لے لو اور پھر اپنے روم میں رکھ لو اور پھر اس کے بعد آپ مارکیٹ میں آؤ اور پھر وہاں سے آپ اپنا ایک لاغ یا پھر جو تالہ بلدیں آپ وہ لے لو اور پھر اس کے بعد آپ اپنا پرسنل اس میں تالہ لگا کے آپ پورے مندر کے درسن کرو اور کہیں بھی بھومو کوئی پرابلم نہیں رہتی تھی بڑا آنند آتا تھا کافی ٹائم پرانی بات بتا رہا ہے جہاں ہم بہت چھوٹے تھے تب کی ہم بات بتا رہا ہے تو ہم آ چکے ہیں ملکل مین دروازے پہ اور یہ جو تین سیٹ ہے یہ ابھی لگا ہے لگ بات تین چار سال پہلے جہاں ہم آئے تھے تب تو یہ سائد نہیں تھا ہاں ہمیں اچھے سے جہاں نے یہ پہلے نہیں تھا تو یہ ابھی لگ گیا ہے تو کافی اچھی مطلب یہاں پہ ڈبلپ ہو کافی اچھی پروگریس ہو رہی ہے تو اس بجے سے یہ لگ گیا تو کافی اچھا ہے دھوپ یہاں پہ بہت رہ رہی تھی وہ برسات کے ٹائم پہ کافی دکت ہوا کرتی تھی تو یہ سب پروگرم صحیح ہو گئی ہے کافی اچھا رہا ہے یہاں پہ دھوپ نہیں ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے اور جیسے آپ لوگ دونوں سائٹ لیپٹو رائٹ اور جی دکانیں دیکھ رہے ہو تو کافی اچھی دکانیں ہیں اور یہاں پہ یہ کیا ہے ہاں سرین چکسالہ کیلہ دیوی میں یہ ہے تمہنے لوگ یہاں پہ چکسالہ ہمسپیٹل بغیرہ بھی بنا ہوا ہے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہ جو دکانیں بیچ بیچ میں تو کافی اچھا لگ رہے ہو کوویٹ کے وجہ سے دکھ رہے ہیں کیونکو اس ٹام پہ اتنے بھیڑ ہوا کرتی تھی اور یہ دکانیں کھالی اور یہ روڈ ایسا ملتے نہیں تھا اسے یہ جو سین آپ کو دکھ رہا ہے یہ سب لوگ ڈان اور کوویٹ کے وجہ سے ہے یہ جو اتنی سنسان اور اتنی سانتی بنی رکھی ہے یہ سب لوگ ڈان کے وجہ سے ہے نہیں تو یہاں پہ اتنی بھیڑ ہوا کرتی تھی کے بہت جاندہ اور یہ جو گلی ہے پوری فل ملک لوگ آ رہے اور ادھر سے جا رہے سبھی لوگ بہت جاندہ بھول ہوا کرتے تھے اور بھون کے لیے ایسی چار گلیاں ہیں یہ تو پہلی گلی جو ہم دکھا رہے ہیں یہ سیدھی وہ گلی ہے جو سیدھے آپ بس سٹن سے آگے اور سیدھے اگر آپ آگے تو یہ گلی ملے گی اور آپ اگر اوپر سے آگے تو وہ جو گفہ کے لیے جاتے ہیں وہ والی گلی الگ ہے اور رائٹ سائٹ میں ایک جو نکاس دور ہے بھون کے بعد وہ ایک الگ ہے اور بھراب جی کا مندر بنا ہوا ہے ملک جو مندر کا جو مین مندر ہے مندر کے جس سامنے بھراب جی کا مندر ہے وہاں سے ایک گلی نکلی ہے اور اسی ملک گلی میں رام 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 دھرم سالہ ہے تو وہ بھی ایک گلی ہے تو ایسی پانچ گلیاں ہیں اور مندر کے لیے تو پھر بہت جاندہ بھیڑھ ہوا کرتی تھی اور پانچوں میں بہت جاندہ بھیڑھ ہوتی تھی اور مندر پہ تو بہت جاندہ اور کافی بھیڑھ ہوا کرتی تھی کیونکہ مندر بہت جاندہ پرسد ہے اور کافی دور دور سے سردہالو لوگ آتے ہیں درسن کرنے اور کافی مذب جل لوگوں کی منوکامنا پوری ہوتی ہیں تو وہ کافی بار آتے ہیں اور یہاں پہ دان کرتے ہیں اور گھونتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے کافی پرسید ہیں پورے بھارت میں تو فیمس ہیں کیلہ دیوی کرولی والی میعہ بہت فیمس ہیں وہ لوگ بہت دور دور سے ردھالو لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں گھومتے ہیں اور پھر اوپر بھی جاتے ہیں اوپر بھی ایک مندر ہے گفہ والی میعہ جو وہاں سے یہاں پہ لوگ بتاتے ہیں وہاں سے یہاں پہ چل کے ہی آئیں تھی تو وہاں پہ بھی لوگ بہت جاتے ہیں تو اس طریقے کے دکانے آپ کو پوری ملیں گی مندر تک اور کافی اچھا لگتا ہے یہاں پہ اور رائٹ سائٹ میں جو دکانے دکھ رہی ہیں آپ کو ایک لونے کی ہیں اور لوگوں کے ملک جو گھر لے جانے والی سامان ہیں اور لیپٹ سائٹ میں ہم جیسے جا رہے ہیں لیپٹ سائٹ میں سبھی پرسید کی دکانے ہیں جو بھی پرسید یہاں پہ چلتا وہ سب دکانے ہیں تو دیکھنے کو کافی اچھا لگتا ہے اور کافی صندر مندر ہے تو بس مندر کے ہم قریب آنے والے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو مندر کی درستان کروائیں گے اور آپ لوگ ویڈیو بنے رہے ہیں اور کافی محنت کر رہے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر لیے گا اور اگر آپ لوگوں کلہ مییا اور چامنڈا مییا کی کہانی سننا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو کمنٹ کریں تو ہم کہانی بھی لے کے آئیں گے آپ لوگوں کے لیے اور یہاں پہ جو مندر ہے کلہ مییا کی اوپر کافی ٹائم پہلے پیکچر بھی بنی ہے جو کہ ہم نے اپنے ٹی وی میں بھی دیکھی ہے اور یہاں پہ بھی سنی ہے کافی اچھے ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لینا تو وہ فلم بھی آپ کو دیکھنے کی مل جائے گی پیکچر بنی ہے اور کافی ٹائم پہلے کی اس میں وہ ہیرو ہیں جو رامائن میں سری رام بنے ہیں وہی اس میں مین ہیرو بھی ہے جو فلم بنائی گئی ہے کلہ مییا کی اوپر تو یہ جو گیٹ ہے اس طریقے کا ہم آپ لوگوں اندر لے چلتے ہیں اور یہاں پہ درسن کراتے ہیں یہاں پہ ہم اندر آ چکے ہیں اور یہاں پہ دو لوگ لگے ہیں اور پورا پرساد اندر تک جانے نہیں دی رہا سب کچھ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں بس وہ آپ صرف اندر پیسے لے دا سکتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا سبھی کے ساتھ یہی ہو رہا تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا جو پرساد ہم لے کے آئیتے وہ اگل اگل دھو مطلب جو باکس رکھے ہیں وہاں پہ جو یہاں کے مہاتمہ ہیں گروہ لوگ ہیں تو وہ لوگوں نے پورا لے لیا کہ ہاں چڑھ گیا آپ کو پرشاہ آپ یہاں ہی رکھ دو بس آپ اندر مطلب ایسے کھالی جا سکتے ہو تو پھر ہم چلتے ہیں اور یہ آپ کو دیکھ رہا یہ نکاس دور ہے اس سائٹ سے آئیں گے ادھر سے آپ نکلو گے درشن کرتے سمیں تو یہ لوگ کچھ لوگ ہیں جو درشن کرنے کے بعد یہاں سے نکل رہے ہیں اور یہاں پہ بہت جاندہ جو بھیڑ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو پائپ لائن بغیرہ ہے بھیڑ کو ادھر ادھر مطلب نہ جائے اور مطلب اس طریقے سے یہ جو جالی اور یہ پائپ لگائے گئے ہیں کہ آپ کہیں جائیں نہیں سکتے ایک بار انٹر کر جاؤ آپ گھوم پھر کے بس وہیں آسکتے ہیں ساری راستے بلاغ ہیں اور ساری بیوستہ یہاں کے جو ہے بلکل ٹائٹ ہے بلکل کڑک ہے اور ہم ابھی جا رہے ہیں تو صرف ہم درشن نہیں کر سکتے ہیں اور کہیں گھوم نہیں سکتے ہیں مندر کے کیونکہ پوری طرح سے جالی سے بند ہے کہیں آپ جائیں نہیں سکتے ہو صرف درشن کرنے کے علاوہ تو ابھی ہم جا رہے ہیں تو یہاں پہ کچھ ناریل کی چھٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے اور کچھ ہاں سا ہے ناریل چڑھاتے ہیں ناریل چڑھانے کا استحان ہے یہاں پہ تو یہاں پہ کچھ کام چاہ رہا ہے اور ایسا مندر بنا ہے مندر بہت بڑا ہے بہت بسال مندر ہے پورے بھارت میں پرسد مندر ہے اور بہت دور سے سردھالو آتے ہیں اور ہم بھی کافی دور سے ہی آئے ہیں یو پی سے آئے ہیں تو کافی لوگ بھی آتے ہیں اور ایک یہ مندر ہے حنوان جی کا مندر ہے تو یہ مندر کے جھٹ سامنے جو مندر ان کے جھٹ سامنے یہ ہے اور اس کے سائیڈ میں ایک اور ہے لیکن یہاں پہ جالی اور سیکورٹی کے بجے سے آپ کہیں جائے نہیں سکتے صرف درسن کر کے آ سکتے ہو یہاں پہ گھومنے کی کوئی پرمیسن نہیں ہے اور یہاں پہ نکلنے کی کوئی چانسز نہیں ہے تو جس کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہے مندر اور قیلہ میہ کی جائے سچے دربار کی جائے چامنڈہ میہ کی جائے جائے بولو کرولی والی میہ کی جائے اور یہاں پہ لکھا ہے فوٹو ویڈیو نکالنا منع ہے اوپنڈے جی آ رہے ہیں ابھی ہمارا مومائل بند کروا دیں گے اور اندر کا ویڈیو ریکارڈ کرنا ناممکن ہے کیونکہ اندر کا ویڈیو کسی نے بھی ریکارڈ نہیں کی اور یہ ہے نکاس دور یہاں سے آپ لوگ درسن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نکل سکتے ہیں اور یہ دونوں سائٹ میں جو کھڑکیاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک مہلہ اور یہ پرس لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ پرساد ملتا تھا بھبوتی ملتی تھی مہیا کے چرنوں کی دھول تو یہاں پہ بہت لمبی لائن لگی لگی رہتی تھی تو اس ٹیمپ پہ لگ بگ تیس منٹ ایک گھنٹہ لگتا تھا یہاں پہ اپنا نمبر آنے کی چکر میں اتنی لمبی لائن اور کافی اچھا لگتا تھا کافی چیزیں یاد آگئیں پچھلی والی تو کافی اچھا لگ رہا اور یہ یہاں پہ مندر ہے اور یہ سامنے انکورنا بھوجنالا بنا ہوا ہے کینٹین ہے یہاں پہ آپ بھوجن کر سکتے ہو اور مندر کچھ اس طریقے کا ہے ادھر جانے دینی رہے ہیں وہاں پہ ہم نے تھوڑی دیکھی تھی تو یہ کونسٹیویل کھڑے تھے یہ جو جالی لگی ہے جی جالی کے سامنے بھارب جی کا مندر ہے تو ہم آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا پاتے کاس لیکن سب کچھ بند ہے اور یہاں پہ صرف آنے کے لیے یہی جو گیٹ ہم اس سے آئے یہی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بیسے چار پہ دربادی ہیں وہ سبھی بند ہیں صرف اس سے آپ جائیے اور اس سے آپ باپس آئیے سبھی بند ہیں سبھی جگہ پہ پلس اور کونسٹیویل لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم ایک مندر کا پورا پرکرمہ دے آتے ہیں اور گھوم کے تھوڑا آپ لوگوں کو اور دکھا دیتے ہیں لیکن ہم نے ادھر بہت کوسس تھی وہاں پہ یہ سب ہونے پا رہا کافی دکھت ہو رہی ہے کووڈ کے بجے سے نہیں ہو پا رہا تو ہم ابھی آ چکے ہیں اپنی دھرم سالہ میں اور ہم لوگ جو ساتھ میں سبھی لوگ ہیں بس میں تو وہ لوگ یہاں پہ ان کی انوپان اور پوجہ بغیرہ چل رہی ہے تو یہاں پہ ہماری بھی پوجہ ہوئی سبھی لوگوں کی پوجہ ہوئی ہے پھر اس کے بعد وہاں پہ جو انوپان ہو رہے تھے تو ان کا ہم نے ویڈیو نہیں نکالا کیونکہ پرشنال چیزیں ہیں وہ بہت ساری لوگوں کی تو اس بجے سے وہ سب ٹھیک نہیں رہتا تو یہاں پہ ہم سبھی لوگ بس میں بیٹھے اور اس کے بعد یہاں پہ درسن کرنے کے بعد تین چار گھنٹے رکے اور اس کے بعد ہم نکل چکے ہیں مہندی پور بالا جی کے لیے تو یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو پلیس بیٹھیں